اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بھائی شہزاد جی دوستو ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے کافی ویڈیوز آپ یوٹیوب کے لیے بناتے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے بناتے ہیں جب آپ نے انہیں سینڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ نے کسی کو ای میل کرنی ہوتی ہے تو اس کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ سینڈ نہیں کر پاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور ایزی سوفیئر بتا رہا ہوں جو کہ اپن سورس ہے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نہ کسی ریجسٹریشن کی ضرورت ہے نہ کوئی آپ کو اس کو کریک کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جسٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا یوز کرنا ہے آج میں اس ٹیٹوریل میں آپ کو کمپلیٹ سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ کیسے سوفیئر کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسی بھی لارچ ویڈیو فائل کو کمپریس کر کے جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں اس سوفیئر کے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کمپریس کرتے ہیں تو یہ آپ کی ڈائمینشنز کو بھی اسی طرح ویڈیو کو رکھتا ہے اور اس کی کالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ کی اگر 500 ایم بی کی ویڈیو فائل ہے تو وہ 100 ایم بی تک یا 90 ایم بی تک جو ہے نا وہ سائز ڈکریز ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو کالٹی میں آپ کو کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا تو یہ سوفیئر کی یہ بہت اچھی بات ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین کی طرف اور جانتے ہیں کہ کیسے ہم اس سوفیئر کو یوز کر کے اپنی ویڈیو کو کمپریس کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنے سامنے سوفیئر کو اوپن کر لیا ہے یہ سب سے پہلے میرے پاس فرنٹ سکرین آتی ہے یہاں پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سورس سیلیکشن کی منیو میرے سامنے اوپن ہے آپ اس میں فائل پہ کلک کریں یا فوڈلر پہ اگر آپ کلک کریں تو ملٹیپل فائل کر سکتے ہیں اگر آپ نے سنگل فائل اس میں اپلوڈ کرنی ہے تو آپ فائل کو اوپن کریں گے اور کوئی بھی جو ہے اپنی ویڈیو فائل سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ نے آ کے سب سے پہلے آپ کے سامنے سمری کی سکرین اوپن ہوتی ہے آپ اس میں فارمٹ کو ایمپی فوری رہنے دیں نیچے ویب آپٹمائز کو کلک کر دیں اس سے آپ کی زیادہ بہتر ہوگی اس کے بعد باقی سیٹنگز کو آپ اسی طرح رہنے دیں اس کے بعد آپ اگر اس کے سائز کو دیکھیں تو وہ آپ اسی طرح سیم رہنے دیں کیونکہ سائز سولز کا ہے اس کے مطابق اس کو رہنے دیں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں یا ریڈیوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیکسٹ فیلٹرز پہ آدھا آپ یہی سیٹنگ جو ہے نو رہنے دیں اس کے بعد آپ فیلٹرز کی تمام سیٹنگز جو دفولٹ ہے ہو جہنے دیں اس کے بعد آپ ویڈیو کے اندر آجائیں ویڈیو کے اندر آپ نے جو کوڈک سیلیکٹ کرنا ہے وہ ایچ پوائنٹ ٹو سکس فور ہے جو کہ موسٹلی ویڈیوز کے لیے یوز ہوتا ہے فریم روٹ ریٹ جو ہے وہ 30 دفولٹ آرہا ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہیں 25 فریم ریٹ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے آپ نے کانسٹنٹ فریم ریٹ کو سلٹ کر لینا ہے باقی سیٹنگز آپ اسی طرح رہنے دیں یہ جو کالٹی کا سلائیڈر بار آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں موسٹ آف تک کنڈیشن میں یہ 22 رہنا بہتر ہوتا ہے 22 سے اگر آپ اس کو 25 کے بیچ میں سینڈ کریں گے تو آپ کی جو کالٹی ہے وہ ہائیس کالٹی کی طرف ہوگا اگر آپ اس کو نارمل کالٹی رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو 18 سے 20 بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو موسٹ آف تک ٹائم 22 ہی رکھتا ہوں تو آپ بھی اس کو 22 پہ ہی رکھیں لیکن اگر آپ اسے اپنے مطابق چینج کرنا چاہے تو آپ چینج کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سیٹنس کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کرنے کے لیے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں جب یہ تمام سیٹنس کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ اس کے نیچے فائل نیم سیلیکٹ کر لیں اور ٹارگٹ فولڈر سیلیکٹ کر لیں کہاں پہ یہ آپ کی فائل جو ہے وہ سیو ہوں گی میں نے اس کا نام چینج کر کے کونسپٹ کارز کمپریسٹ ڈاٹ ایپی فور رکھ لیا ہے اور اسی فولڈر میں میں اس کو سیف کروں جہاں پہ میری پیویس فائل سیف تھی جس کو میں انکوڈ کروں گا اس کے بعد آپ نے سٹارٹ انکوڈ کی بٹن کو پریس کر دینا ہے میرے کمپیوٹر پہ یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لے گی کمپلیٹ انکوڈ کرنے میں تو اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ فائل ریڈی ہو جائے گی جی دوستو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہ فائل کمپریس ہو کے آگئی ہے یا فورڈر میں میری اریجنل فائل پڑی ہوئی ہے جو کہ 314 ایم بی کی تھی اور اس کے بعد جو فائل میری کمپریس ہوئی ہے اس کا سائز جو ہے وہ 38 ایم بی ہے تو میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس نیو فائل میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ قولٹی میں ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا لیکن سائز کے اندر ایک ہیوڈ ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھیں قولٹی بلکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ میری اریجنل فائل تھی فیکچر کی قولٹی ویڈیو قولٹی بلکل اسی طرح ہی ہے اب میں آپ کو دونوں فائل کی پروپٹیز بھی چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میری قولٹی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن سائز کے اندر جو میجر ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ کیا ڈیفرنس اس کے اندر آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو میری اریجنل فائل جو ہے وہ 307 ایم بی کی ہے اور جو میری ٹارگٹ فائل جو کمپریس فائل ہے وہ 37 ایم بی کی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کا فریم ریٹ اور فریم ہائٹ بلکل سیم ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے جی یہ سکرین پہ میں آپ کو جو ہے وہ جو فارمٹ میں نے چینج کیا ہے اس کی میں کچھ رکومنڈڈ سینٹنگز آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس سینٹنگز کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی اب کوئی بھی جو ہے نا فائل کو کمپریس کر سکتے ہیں تاکہ وہ کالٹی بھی منٹین رکھے اس کا سائز بھی اچھا خاصا چینج ہو جائے تو یہ دوستو بہت ہی آسان طریقہ تھا اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے اس سوفوئر کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی اپنی لارچ فائل کو بہت ایزیلی کمپریس کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں سوفوئر کا لنک اور اس کا نام بھی دے دوں گا آپ بھی یہ جا کے وہاں سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو ایزیلی کمپریس کر سکتے ہیں انفورمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور پیل کا ایکن پریس کر دیں